اسلام علیکم ویورز فلم آرٹس شباز اکمل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہم روزینہ بیگم پہ بنانا چاہتے ہیں جن کا اصل نام ای وی کینثیا تھا کیونکہ وہ ایک عیسائی گھر سے تعلق رکھتی تھی اس لئے ان کا نام بھی بیسا ہی تھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب شادی کی رفت قریشی صاحب ایک ساؤنڈ ریکارڈس تھے ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کے ان کے ساتھ جب انہوں نے شادی کی تو انہوں نے اللہ کی مہربانی سے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے فلمی لائن میں بھی کافی کام کیا اور پھر ان کی جو نجی زندگی تھی اس کے متعلق بھی میں آپ سے ساتھ ساتھ ذکر کرتا جاؤں گا تو ان کے ایک نواسہ ہیں جن کا نام ہے دانیال دانیال خان ان کے جو نواسے ہیں اور سائمہ قریشی جو ہیں ان کی بیٹی ہیں تو یہ کافی لوگ ہیں ان کے گھر فیملی میں جو کہ فنون لطیفہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا ایوی کینثیا سے انہوں نے اپنا نام بدل کے روزینہ رکھا جو فلمی نام تھا اور اس کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنا نام جو تھا وہ آئیشہ قریشی رکھا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ان کا ایک ٹیلی ویجن پہ پی ٹی وی پہ ایک اشتہار چلا جو کہ لپٹنچائک کا اشتہار تھا اس میں ان کو سب سے پہلے دیکھا گیا اس کے بعد ساٹھ کی دہائی میں ان کو ایک لکس کا جو تھا وہ بھی اشتہار ملا اور ان دو اشتہاروں کے وجہ سے جو تھا وہ بڑا ان کو لائک کیا گیا اور وہ بڑا وہ فیموس ہو گئی اس کے بعد انیس سو ترے سیٹھ میں انہوں نے جو پہلی فلم کی ہمیں بھی جینے دو تو وہ اس فلم میں جو سب سے پہلے سمجھ لیں انہوں نے انٹری کی اور فلم انڈسٹری میں وہ شامل ہو گئی اور اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ وہ پہلی فلم آگئی تو وہ سپریٹ ہو گئی اس کے بعد بھی ان کو بہت سٹرگل کرنی پڑی انہوں نے بڑا جو تھا وہ اپنا چھوٹا چھوٹا کام بھی کیا اسو پیسٹ میں ان کو ایک فلم ملی جس کا نام تھا عشق حبیب وہ تھا ایک سمجھ لیں کہ مذہبی کہانی تھی ایک تو فلم بہت کامیاب ہوئی لیکن روزینہ بیگم کو اس چیز کا اتنا فائدہ نہ ہو سکا لیکن اسی سال میں ایک اور فلم بنی چوری چھپے تو اس میں بھی ایز اے ہیرون ان کو لیا گیا لیکن وہ فلم اتنی جو تھی وہ کامیاب نہ ہو سکی اور ان کی جو پہلی پلاتینم جبلی فلم ان کو نصیب ہوئی اس فلم کا نام تھا ارمان اس میں نرالہ صاحب کے ساتھ ان کو کاسٹ کیا گیا اور اس کے بعد پھر فلم ایک آئی جوش اس میں وحید مراد صاحب کے ساتھ ان کا پیر بنا کیونکہ ان کو اللہ عزت دیتا جارہا تھا اور پھر یہ بہتر سے بہتر کام کی طرف جارہی تھی اور وحید مراد صاحب کے ساتھ فلم جو جوش بنی ان کی اس میں ایک گانہ بہت مشہور ہوا اس گانے کے بول کو جو تھے رات چلی ہے جھوم کے آبھی جا ان فلموں کے بعد جو تھا ان کو سیکنڈ ہیرون کے طور پر ایکسپٹ کر لیا گیا اور سنگ دل فلم بنی تو سنگ دل میں جو تھا ان کا سیکنڈ پیر تھا جو فرسٹ پیر میں جو تھی وہ دیبہ بیگم تھی لیکن ان پر ایک گانہ جو تھا وہ بڑا پیارا گانہ جو تھا وہ پیچرائز ہوا اور انیس سو اٹھ سٹھ میں انہوں نے ایک فلم میں کام کیا فلم کا نام تھا منزل دور نہیں اس فلم وہ جو فلم تھی اتنی کامیاب تو نہ ہو سکی لیکن اس میں خاص بات یہ تھی کہ جو ہمارے سابق صدر ہیں محمد آل عاصف علی زرداری صاحب وہ اس فلم میں بھی تھے وہ بچپن کا انہوں نے ایک کردار چھوٹا سا اس میں ادا کیا تھا اور سنگ دل فلم کی کامیابی کے بعد جو روزینہ بیگم کی جو فلمی لائف کے سمجھ لیں کامیابی کے دروازے ان کے لیے کھل گئے اور ان کو تقریباں دس فلمیں اوفر ہوئی انہوں نے دس فلموں میں کام کیا ناؤنس ہوئی فلمیں اور جو تین فلموں میں ان کو ایزے ہیرون کے طور پر بھی کام ملا اور جو کامیاب ترین فلموں میں سے جو کامیاب ترین فلم ہوئی اس فلم کا نام تھا سزا اس فلم میں تین گانے جو تھے وہ ان پر پچریز بھی کیے گئے اور انیس سو ستر میں ایک فلم بنی اس کا نام تھا پردیسی اور جو فلم تھی اس کے ڈائریکٹر تھے ریاض احمد راجو صاحب وہ بڑے کامیاب ہدایتکار تھے تو انہوں نے ان کو پنجابی فلم میں پہلی دفعہ کاسٹ کیا روزینہ بیگم کو اور جیسے دیبہ بیگم کو اردو نہیں بولنی آتی تھی لیکن انہوں نے پھر محارت حاصل کی پنجابی بولنے میں اور انہوں نے بھی اللہ کی مہربانی سے پیچھے نہیں قدم اٹھایا اور انہوں نے بھی اردو جو بولنے والے تھے ان کے سارے جو پیچھے ان کے گھر والے تو اس کے باوجود بھی اردو دان ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بڑی بہترین پنجابی سیکھی اور بول لی انیس سو اکتر میں پھر جو روزینہ بیگم کی تقریباً پانچ فلمیں ریلیز ہوئیں اس میں جو ریم جم فلم تھی وہ زیادہ بہتر اس نے سکور کیا اور اس میں ایک گانہ جو تھا کہ میں نے ایک آشیانہ بنایا ہے انیس سو اکتر میں ریاض شاید صاحب جو تھے ان کی ایک فلم بڑی مقبول ہوئی اس فلم کا نام تھا غرناطا جو کہ اسپین میں مسلمانوں کے جو مطلب مجروح ہو رہے تھے اس پہ وہ فلم ساری جو تھی وہ بیس کرتی تھی اور اس فلم میں روزینہ بیگم پہ ایک گانہ بھی فلم آیا گیا اور کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا اور انیس سو بہتر میں روزینہ بیگم کی ایک فلم بنی جس کا نام تھا بشیرہ پنجابی فلم تھی اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ ان کو پھر پنجابی پیبور حاصل ہو گیا اور اس فلم میں ایک ان کا ڈائلک بہت مشہور ہوا اور وہ ڈائلک یہ تھا کنٹینیوٹی ڈائلک تھا کہ اوے میں ٹوٹے کر دیں آنگی تو یہ جو تھا بڑا مشہور ہوا اس زمانے میں اور پھر دیبا بیگم کے ساتھ ان کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا دولت اور دنیا اس میں وحید مراد صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ان پہ جو گانا بڑا زبردست جو تھا وہ پچرائز ہوا اور بڑا مشہور ہوا اور گانے کے بول کوئی یوں تھے کہ میری وفا کا تقاضہ ہے کہ مجھ سے پیار کرو اور انیس سو تے ہاتھر میں پھر ان کی ایک یوسف خان صاحب کے ساتھ فلم آئی فلم کا نام تھا غیرت دانشان اور اس میں ایک گانا جو تھا وہ بڑا ہی سپر کلاسک سپر اٹ ہوا کہ گانے کے بول تھے میں نو ترتی کلی کرا دے وے میں نچا ساری رات اور پھر انیس سو چوہتر میں ان کی ایک اور فلم آئی جس کا نام تھا بڑا شیر وہ بھی پنجابی فلم تھی اور اس میں گانا بڑا زبردست تھا جو آپ کو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تو گانے کے بول تھے کہ پنجابی ٹھیٹھ مائیا مہینہ جیٹھ مائیا پانی آ گیا پلان دے ہیٹھ مائیا اور ان کی جو آخری فلم تھی اس کا نام تھا مشرق مغرب تو یہ ان کی جو فلمی لائف کی جو تھی وہ آخری فلم تھی اور نبے فلموں میں تقریب انہوں نے کام کی اور ففٹین نائن انسٹھ فلم میں جو تھی وہ اردو تھی اور اکتیس پنجابی فلمیں تھی تو وحید مراد صاحب کے ساتھ انہوں نے زیادہ تر کام کیا اور بڑی وہ مشہور ہوئی اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کی شادی ہو گئی تو انہوں نے جو فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا اور انہوں نے پھر کوئی انٹرویو بھی نہ دیا اور برغل اپنا جو تھا وہ تعلق انڈسٹری سے توڑ لیا اور ایک گھرے لو خاتون کے طور پر اپنی لائف گزاری تو ویورز یہ ساری چیزیں تھیں جو ان کی زندگی پہ جو فلمی زندگی پہ تھی وہ میں نے چن چن کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ سب پسند آئی ہوں گی تو یہ وہ پرانی جادے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور ٹائم پاس ہوتا ہے اور بڑا وہ جو خوبصورت جادے ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی ویورز آج کے ویلوگ کا میں اختتام کرتا ہوں نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ